اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ادھر جو ہے نا ہمارے آج جانور بھی چرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہاں پہلا پہلے باجرہ لگایا ہوا تھا باجرہ ان کو مطلب کھلا دیا تو بعد میں ادھر گھاس اور تھوڑا تھوڑا باجرہ جو تھا نا وہ رہ گیا تھا تو پاپا والوں نے بولا کہ نا ہم دو تین دن ان کو نا ادھر چرا لیتے ہیں تو یہ کھا لیں گے تو انہوں نے دو تین دن کے اندر ہی ان کا آج صفایہ کر دیا بلکل کھا پی کیسے رڑا مدان کر دیا تو آج ان کا لاس ڈے ہے ادھر سپا تین در دن کے ساتھ سپا تین دن کے چکل کھا پی ساتھ موسیقی 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 تو میں نے جو ہے آپ لوگوں کو دکھانا تھا یہ نلکا یہ جو نلکا ہے یہ میرے پاپا نے لگایا تھا کیونکہ دو تین کلومیٹر کے فاصلے پینا ایک سیمنالہ ہے تو اس کا پانی اس کی وجہ سے نا اردیت کا جو پانی ہے نا وہ کڑوا ہے اور یہاں پہ پانی اتنا میٹھا ہے اتنا مزیک ہے نا اس کا پانی اور نا اس سیمنالے سے کاف تھوڑا سا دور ایک دربار بھی ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں اس پیٹ پہ تو وہ وہاں یہاں پہ رکھتے تھے کافی بار ایسے ہوتا تھا کہ ہمارا گاؤں گاؤں میں نہیں ہے نا گاؤں کے میٹ میں نہیں ہے نا دیرے پہ نا تو وہ کھڑے ہو کیسے مطلب ان کو پانی چاہیے ہوتا تھا تو اس لئے پاپا نے ادھر ایک نلکا لگا دیا تھا کہ ہم بھی مطلب اگر آئیں یا پاپا والے بھی اگر وہ آتے ہیں حل حل مارنے کے لئے یا کچھ چیز کے لئے یا لوگ بھی کہ مطلب پی سکے اور اب تو گاؤں کا پانی بھی کڑوا ہو گیا وہ شام کوئی دیر اتنا رش ہوتا ہے نا سارے لوگ ادھر سے ہی پانی لے کے جاتے ہیں اب فنی بات یہ ہے کہ نلکا لگایا پاپا نے اور وہ نلکا ہو گیا وہ نا اکھڑ گیا تھوڑا سا تو پاپا نے بولا کہ آج ٹھیک کرواتے ہیں کل ٹھیک کرواتے ہیں اور آج کل کے چکر میں نا کوئی نلکا ہی مطلب لے گیا مطلب اٹھا کر ہی لے گیا نلکا تو نا کیونکہ ہمارا یہ ایریا جو ہوتا ہے نا مطلب ایک گاؤں ڈائی والا تہاں پہ نا یہ چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے تو یہاں پہ قریبا سب لوگ ادھر کو جانتے ہوتے ہیں تو وہ جو آدمی تھا جو نلکا لے کر گیا تھا اس نے جس آدمی کو بیچا تو وہ مطلب جیسے جانتے ہی ہوتے ہیں وہ میرے پاپا کو بھی جانتے ہیں تو جیسے باتوں سے پتا چل گیا کہ کون لے کر گیا ہے تو پھر ایسے تو وہ بہت مطلب فنی چیز تھی کہ کوئی نلکا ہی ہو کھاڑ کے لے گیا مطلب کوئی ٹھیک کرانے کے بجائے کوئی کھاڑ کے لے گیا جو اب نیو نلکا یہ والا جو لگا ہوئے ہیں یہ میرے پاپا کے جاننے والے ہیں انہوں نے لگایا ہے نیو ہے پھر اب نیو نہیں ہے آج سے یہ کچھ منت پہلے کا لگا ہوئے پھر انہوں نے اب یہ لگایا ہے بور شورٹ پہلے ہوا ہوا تھا تو مطلب نے لکا انہوں نے لکا کے اب لگایا ہے ادھر مطلب جو accepting الفزر لگا مطلب جو نلک sobie جوال 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 موسیقی 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 ہم تقریباً گھر میں گھر کے بلکل پاس آگئے ہیں اپنے دیرے کے پاس آگئے ہیں کیونکہ جب یہ باغ آجاتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا گھر آگیا ہماری جو مونگفلی ہے اس میں مونگفلی ڈال گئی ہے پر ابھی وہ کچھی ہے پر اب لگ گئی ہے تو کچھ منت میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ تو تقریباً بہت تھوڑی لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے خربوزے اور تربوزے لگائے تھے اس کے اندر پاپا نے مونگفلی کا بیج بھی پھینک دیا تھا تو یہ اس میں لگی ہوئی تھی یہ بلکل گھر کے پاس ہے ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ویلوک کتم اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہم گھر پہنچ چکے ہیں